وزیر اعظم کی بڑی کامیابی پاکستانی معیشت کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آ گئی مالی سال 2019-2020 کے پہلے سات ماہ کے دوران ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہتر فیصد کم ہو گیا مزید تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں مالی سال 2019-2020 کے پہلے سات ماہ کے دوران ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہتر فیصد کم ہو کر دو ارب 65 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہ گیا ہے جو گزشتہ سال اسی عرصے میں سات ارب 47 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تھا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس سے چھے ارب 82 کروڑ ڈالر کی کمی ظاہر ہوتی ہے دون اخبار کی رپورٹس میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جنوری کے مہینے میں خسارہ 55 کروڑ 50 لاکھ ڈالر رہا جو دسمبر 2019 میں 31 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سے 77 اشاریہ 32 فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے جبکہ گزشتہ سال اسی مہینے میں 35 اشاریہ 84 فیصد کم 86 کروڑ 50 لاک ڈالر رہا تھا گروز ڈومیسٹک پروڈک یعنی کہ جی ڈی پی کے حساب سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا مالی سال 2020 کے سات ماہ میں 1 اشاریہ 6 فیصد رہ گیا ہے جبکہ مالی سال کے اسی مہینے میں 5 اشاریہ 5 فیصد رہا تھا یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ملک کے رواق خاتوں کے خسارے میں نمائع کمی ریکارڈ کی گئی تھی جولائے تا دسمبر جاری خاتوں کا خسارہ 2 ارب 15 کروڑ ڈالر رہ گیا تھا جبکہ گزشتہ مالی سال میں یہی خسارہ 8 ارب 61 کروڑ ڈالر سے زائد تھا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کا کہنا ہے کہ رواق خاتوں کے خسارے میں 6 ارب 64 کروڑ ڈالر کی نمائع کمی واقع ہوئی ہے خدمات اور مسنوات کی تجارت میں خسارہ 11 ارب 61 کروڑ ڈالر رہا گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ خسارہ 18 ارب 37 کروڑ ڈالر تھا اب یہ تو بات ہو گئی ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بہتر فیصد کمی کے حوالے سے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2020 میں پاکستانی معیشت میں کس حد تک بہتری آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے مائنے رکھتی ہے دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی